ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسے ملک کی جسے اس وقت دنیا کا سب سے پر اسرار ملک مانا جاتا ہے جس کے بارے میں بہت کم معلومات پائی جاتی ہیں یہ ایسا ملک ہے جہاں ہر چیز اس کے حاکم کی مرضی سے چلتی ہے جہاں جینز پہنے پر لمبے بال رکھنے پر بھی قوانین ہیں اس کی بیوی کے لیے کیا قوانین بنائیں گے ہیں اور اسے اب اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ بھی درکار ہے اپنے بہنوئی کے لیے کیا انام و اکرام کا اعلان کیا گیا ہے دوستو میں ہوں اون بلال اور سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وشملے بھری کرے آیا پخیر راغلے مرحبا جی آیا نو خوش شام دید اور ویلکم تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نارتھ کوریا جس کو اردو زبان میں شمالی کوریا کہا جاتا ہے اپریٹک پیپلز رپبلک آف کوریا کہا جاتا ہے کوریا گوریو سے نکلا ہے نو سو اٹھارہ سے تیرہ سو بانوے تک قائم ہونے والی سلطنت کا نام گوریو تھا شمالی کوریا اور جنوبی کوریا دونوں بین الاقوامی سیاکو سباک میں اسے استعمال کرتے ہیں نارتھ کوریا کا کیپٹل پیاؤنگ یانگ ہے اور یہ لارجس سٹی آف نارتھ کوریا بھی کہلاتا ہے اس کا بلند ترین مقام منچوریا کے قریب کو پائیکیتو ہے شمالی کوریا کی سرحد ایک فعال آتش فشاں ہے اس کی بلندی دو ہزار سارس سو چورتالیس میٹر ہے یعنی نو ہزار تین فٹ ہے اس کا پس ترین مقام سی آف جپان ہے نارتھ کوریا مشرقی ایشیا کا ایک ایسا ملک ہے جو جزیرہ نماغ کوریا کے شمالی حصے پر مشتمل ہے وقت کے حوالے سے یہ ملک پاکستان سے تین گھنٹے اور انڈیا سے دھائی گھنٹے آگے ہے شمالی کوریا پاکستان سے پانچ ہزار تین سو پانچ کلومیٹر اور انڈیا سے پانچ ہزار چونسٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اس کی سرحدیں شمال اور شمال مغرب میں چین اور ریشیا سے ملتی ہے اس کے جنوب میں ساؤتھ کوریا ہے جسے خاردار تاروں سے قلعہ بنا دیا گیا ہے اور اس کے ملحقہ جزائر پر جنوبی اور شمالی کوریا کا تنازع چر رہا ہے اس کے مشرق میں جپان اور بحر جپان اور مغرب میں مغرب بھی بحر القاہل کا ایک حصہ ہے بحر روم کی طرح اس میں بھی مدو جزر مجود نہیں ہے اس کی قومی زبان کورین ہے اس ملکہ سپریم لیڈر کم جونگ ان ہے تیتی سالہ کم جونگ ان کا خاندان کئی دہائیوں سے نارت کوریا پر حکومت کرتا آ رہا ہے اس کا دادا شمالی کوریا کا بانی بھی تھا اس کی باڈی کو ایک شیشے کے تابوت میں رکھا ہوا ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس خاندان کے علاوہ کوئی اور حکومت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا دوہزار گیارہ میں اپنے باپ کم جونگ ان شمالی کوریا کا حاکم بنا ملک کا نظام حکومت ایک جماعتی ہے اس ملک میں الیکشن برائے نام ہوتے ہیں یہ الیکشن بڑے دلچسپ ہوتے ہیں کم جونگ کے خلاف ووٹ ڈالنے والوں کو ایک سپیشل بوٹ میں لے جائے جاتا ہے اور اس ووٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیوں اس خاندان کے خلاف ووٹ ڈال رہا تھا اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ کم جونگ سو فیسرڈ ووٹ لے کر جیت جاتا ہے کسی نے کم جونگ کے خلاف ووٹ ڈالنے کی ہمت نہیں کی اس ملک کے لوگ دوسرے ملکوں کے لوگوں سے بلکل کٹے ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں صرف پانچ چینلز چلتے ہیں اور ان پر ہر وقت کم جونگ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کم جونگ ان اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے اس کے پاس ایک وقت میں کئی عدے ہیں یہ اس ملک کا سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ فوج کا سپریم لیڈر بھی ہے آرمی کا سپریم کمانڈو ہونے کی وجہ سے اسے بعض وقت مارشل بھی کہا جاتا ہے کم جونگ ان دنیا کا ایک طاقتور لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خامد بھی ہے اس نے چند سال پہلے ایک خوب روخ خاتون ری سول جو کے ساتھ شادی کی کیونکہ نارت کوریا میں پرائیویسی اور سکریسی دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے اس لیے یہاں کا مقامی میڈیا سپریم لیڈر اور اس کے خاندان کی نیجی زندگی کو بلکل بھی پبلک نہیں کرتا کم جونگ ان نے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی چند قوانین وضع کی ہیں یہ قوانین خاتونیں اول کے لیے وضع کیے گئے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے یہ قانون نہایت مزائک کا خیز ہوں گے مگر خاتونیں اول کو انہیں ہر صورت ماننا پڑتا ہے آج میں آپ کو ان کے کچھ قوانین کے بارے میں بتاؤں گا اس کے والد ایک پروفیسر اور ان کی والدہ ایک گائنہ کالیجسٹ ہیں مگر قانون اور مسروف اوقات کی وجہ سے یہ اپنے والدین سے مل نہیں سکتی یہ خاتونیں اول ہونے کا اہم اصول ہے اس کی زندگی کو اتنا سیکرٹ کیا گیا ہے کہ یہ اپنے والدین کو سالوں تک نہیں مل سکتی اس کے علاوہ ان کے خاندان کو بھی حکومت کی جانب سے بہت زیادہ چھپایا جاتا ہے دنیا کے سبی کلچر میں یہ روایت عام ہوتی ہے کہ خواتین شادی کے بعد اپنا پرانا نام منسوخ کروا کے تبدیل کروا لیتی ہیں مگر یہاں بھی ریسول جو کو ایک پکے اصول سے گزرنا پڑا ان کے نام کے ساتھ ان کے خوان کا نام تو نہیں لگا بلکہ اس کا پورا نام تبدیل کر دیا گیا پرائیویسی کے نکتہ نظر سے ان کے ماضی کو چھپانے کے لیے ان کو ایک فرضی نام دیا گیا اب تک کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا اصل نام کیا ہے سربرا اور سپریم لیڈر کی بیوی ہونے کی وجہ سے ریسول جو کو نہائی سادہ اور پرائیویٹ زندگی گزارنی پڑتی ہے یہ پبلکلی کہیں آ جا نہیں سکتی ان کے تین بچے ہیں لیکن ان کو بھی اب تک پرائیویٹ رکھا گیا ہے محترم ناظرین شمالی کوریا کے جھنڈے کے تین رنگ ہیں بلیو، ریڈ اور وائٹ اس ملک کا قرر رکبہ چھالیس ہزار پانچ سو مربع میل ہے یعنی ایک لاکھ بیس ہزار پانچ سو چالیس سکیر کلومیٹر ہیں یہ رکبے کے لحاظ سے ستانویمہ بڑا ملک ہے اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ کم جونگ آن کا ہے اس نے اپنی انوکھی سوچ سے ملک میں انقلاب برپا کیا ہے اس نے اپنے ملک میں مغربی لباس کو فروغ نہیں پانے دیا اس ملک میں نیلی جینز پہنے پر پبندی ہے آپ یہاں کی عوام کو زیادہ تر ایک طرح کا لباس زیب تن کیے دیکھیں گے جو لباس ان کا لیڈر پہنتا ہے نیلی جینز کے علاوہ بھی یہاں کوئی اور رنگ کی جینز نہیں پہنتا کوئی بھی لمبے بال نہیں رکھ سکتا چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی اپنے طریقے سے کٹنگ نہیں کروا سکتا لیڈیز کو اٹھاراں اور لڑکوں کو پندرہ ہیر سٹائل بنانے کی اجازت ہے ملک میں ہیر ڈائنگ بھی ممنوع ہے اس ملکی زمین اور پراپرٹی سب حکومت کی ملکیت ہے ادھر کا کوئی شہری یا بشیندہ زمین اپنے نام پر نہیں کر سکتا یہاں کا خاص قانون یہ ہے کہ ڈیزائنبل جوتے نہیں پہن سکتے دوستو اگر اس کی عبادی کی بات کی جائے تو ایک سروے کی مطابق دو کروڑ چھپن لاک پنتالیس ہزار ہے جو اسے دنیا کا چونواں بڑا عبادی والا ملک بناتی ہے اس کے فی مربع کلومیٹر پر دو سو افراد عباد ہیں اور یہاں عوص عمر ستر سال کے قریب ہے ملکی نانوے شارعہ اٹھانوے فیصد عبادی کورین ہے اور زیرو شارعہ زیرو دو فیصد چینی اور جپانی نسل کے لوگ عباد ہیں اب بات کی جائے یہاں شادی کی تو یہاں شادی کی عمر کم مز کم سترہ سے اٹھارہ سال ہونی چاہیے پورے سال میں ان کا جب دل کرے یہ شادی کر سکتے ہیں لیکن یہ دو دن شادی نہیں کر سکتے اور وہ دو دن سولہ فروری اور پندرہ اپرل ہیں ان دو دنوں میں شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک اس کے والد اور ایک اس کے دادا کی سالگیرہ کا دن ہے اور شادی کے بعد ملک کے سپریم لیڈر کے مجسموں پر پھول چڑھانے ہوتے ہیں اور انہیں ہر صورت ان کے روایتی لباس پہنا ہوتے ہیں شمالی کوریا کا روایتی کھیل جیونٹو نگوری ہے جزیرہ نماغ کوریا کی ثقافت تاریخ اور محول چین اور جپان سے متاثر ہوئے ہیں کوریای بشیندوں کی پوری تاریخ کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے گزری ہے ملک کے قومی جانور کے بارے میں بات کی جائے تو اس ملک کا کوئی قومی جانور نہیں ہے چولی ماکو قومی جانور سمجھا جاتا ہے سائیبیرین شیروں کو دونوں کوریاوں کی غیر سرکاری علامت سمجھا جاتا ہے یہ کوریا کے عوام اور قوم کی نمائندگی کرتا ہے اس کا نیشنل ڈاگ پنگ سانگ کہلاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس ملک کے موسم کے بارے میں شمالی کوریا میں چار مختلف موسم پائے جاتے ہیں سائیبیریا سے چلنے والی شمالی ہواوں کے نتیجے میں لمبی سردیاں کبھی کبھی برف کے توفان کے ساتھ بہت سرد اور ساف موسم لاتے ہیں جنوری میں پیونگ یونگ کا اوز درجہ حرارت منفی تین سے منفی تیرہ ڈگری تک رہتا ہے موسم گرمہ میں تیز گرم مرتوب اور بحر القاہل سے نم ہوا لانے والی مونسون کی تیز ہواوں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اگست میں پیونگ یونگ میں اوز درجہ حرارت 20 سے 29 ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے ساٹھ فیصد بارش جون سے سپتمبر تک ہوتی ہے اس ملک کا ٹرانسپورٹ سسٹم کچھ خاص نہیں ہے اگر اس ملک میں ایک ہزار لوگ رہتے ہیں اس میں سے صرف ایک شہری کے پاس گاڑی ہوگی پیونگ یونگ سے باہر کے پیشتر علاقوں میں ٹریفک زیادہ نہیں ہوتی اور ٹریفک لائٹ بہت کم ہیں شمالی کوریا کے عوام بنیادی طور پر عوامی نکلو حمل پر انحصار کرتے ہیں ملک میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے اور سٹیرنگ بائن طرف ہوتے ہیں کورین سٹیٹ ریلوے جسے عام طور پر کوکچل آف سٹیٹ ریلوے کہا جاتے ہیں پیونگ یونگ میں بجلی سے چلنے والی ٹرالی بسیں اور سب ویز پیونگ یونگ میٹرو عوامی عام دو رفت کے طور پر موجود ہیں شمالی کوریا شمال مشرقی ایشیا کا ایک ایسا ملک ہے جس میں اٹھتر قابل استعمال ہوائی اڈے ہیں ریاست کے خفیہ ہونے سے ان کی تداد اور حالت کا یقین کے ساتھ بتانا مشکل ہے سٹی پیونگ یونگ بینل کوامی ہوائی اڈا ملک کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے کوریا کو انیس سو دس میں جاپان کی سلطنت سے منسلک کیا گیا تھا انیس سو انچاس میں جاپان کو شکست ہوئی کوریا کو دو مقبوضہ علاقوں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں تقسیم کر دیا گیا روایتی طور پر زیادہ تر کورین بدمت اور کنفیوشسٹ ہیں کچھ مسیحی اور ہم اہنگی والے چونڈوگیوں مذہب کے ماننے والے ہیں خود مختار مذہبی سرگرمیاں اب قریب قریب موجود نہیں حکومت کے زیر انتظام مذہبی گروہ مذہبی ازادی کا بھرم فرہم کرنے کے لیے موجود ہیں ملک میں کسی اور مذہب کو فالو نہیں کر سکتے دوستو ان سب باتوں کے باوجود ملک کی سو فیصد عبادی پڑھنا لکھنا جانتی ہے شمالی کوریا اپنے خراجات کا 38 شریعت 3 فیصد تعلیم معاشرے اور سماجی تحفظ پر صرف کرتا ہے تخمینیں بتاتے ہیں یہاں فیکس آمدنی 1800 ڈالر سالانہ ہے شمالی کوریا کے سرکاری کرنسی وان ہے ایک پاکستانی روپے کے بدلے 5 شریعت 83 وان اور ایک انڈین روپے کے بدلے 12 شریعت 58 وان بنتے ہیں اور ایک یو ایس ڈالر کے بدلے 900 وان بنتے ہیں ملکی پیداوار کا 3 فیصد صحت کی دیکھ بال پر خرچ کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں انٹرنیٹ عام لوگ نہیں استعمال کر سکتے انٹرنیٹ استعمال کرنے کے لیے حکومت سے خاص طور پر اجازت لینا پڑتی ہے اور یہ اجازت سب کو نہیں ملتی اس ملک کے لوگوں کو انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے کچھ پتا نہیں جن چند لوگوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت ہے ان پر بھی کڑی نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ کون سی ویب سائیڈ استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے شہریوں کو باہر کے ملکوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں اب بات کرتے ہیں ان کے کھیل کی 2010 کے فٹبال ورلڈ کب میں اس نے بھی حصہ لیا لیکن ان کی ٹیم 32 نمبر پر آئی لیکن اس ملک کے لوگوں کو بتایا گیا کہ نارتھ کوریا ورلڈ کب جی دیا جو لوگوں نے مان بھی لیا اس کی انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈارٹ کے پی ہے اس ملک کی ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کم جونگ کے والد کی وفات پر رونا لازم قرار دے دیا گیا حکومت نے ہر جگہ ایونڈ منقد کرائے اور جو کوئی نہ روتا اس کو چھ ماہ کی سزا دی جاتی دوستو اس ملک کے لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ پاسپورٹ کیا ہوتا ہے اس ملک کے شہریوں کے لئے ملک سے باہر نکلنے پر بھی پابندی ہے بہت کم نارت کورین ایسے ہیں جن کو اجازت دی جاتی ہے اور وہ بھی کچھ خاص ممالک میں جانے کے لئے حکومت کو لگتا ہے کہ وہ ملک سے باہر جا کر نارت کوریا کی جاسوسی کرتے ہیں ادھر کے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتے اب اگر اس ملک کے کھانے کی بات کی جائے تو اس میں باہر کے کھانے بھی دستیاب نہیں یہاں کی ایف سی پیپسی کوک وغیرہ کا لوگوں کو علم نہیں یہاں تک کہ نارت کوریا میں برگر پیزا وغیرہ بھی آسانی سے نہیں ملتے لیکن کچھ ریسٹوران ایسے ہیں جہاں ایسی چیزیں ملتے ہیں لیکن یہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ ایک عام کورین نہیں لے سکتا یہ ریسٹوران صرف ملکوں کے سفیروں کے لئے ہوتے ہیں ان سفیروں کے لئے مغربی اشیاں بھی موجود ہوتی ہیں یہ ملک اسی اور ملک سے تجارت نہیں کرتا گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے یہ لوگ اپنا ایکانومی خود چلاتے ہیں خود چیزیں اگاتے ہیں بناتے ہیں اور خود ہی کھاتے ہیں نارت کوریا میں حکومت کی اجازت کے بغیر کسی اور ملک میں کال بھی نہیں ملا سکتے اس ملک کے حالات یہ ہیں کہ ادھر کے لوگ حکومت کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے اور اگر کوئی شخص حکومت کے بارے میں بات کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں شمالی کوریا میں یہ سال ٹونٹی ٹونٹی کا نہیں بلکہ جو چیک کلینڈر کا ایک سو نوہ سال ہے اس کے نیو ایئر کی ابتدا پندرہ اپریل کو ہوتی ہے جو اس کے فاؤنڈنگ فادر کم ایل سونگ کی ولادت کا دن ہے اور اسے ڈے آف دی سن پکارا جاتا ہے اور پرے ملک میں چھٹی اور جشن کا سما ہوتا ہے کم جونگ نے اپنی بہن کی شادی کے لیے عجیب و غریب شرائط رکھی ہیں جو شخص اس کی بہن سے شادی کا خواہش مند ہے اس میں کیا خوبیاں ہونی ضروری ہیں جو ان شرائط پر پورا اترے کا اسے سونے کی گاڑی کئی ملین ڈالر سونے کے زیورات سمیت کھانے کے برطن تک سونے کے اور تمام براتیوں کو سونے کے سکھے دیے جائیں گے اور دلہن کو سونے کی ڈولی میں رخصت کیا جائے گا کیا آپ اس کی بہن سے شادی کرنا پسند کریں گے پہلے اس کی بہن کے بارے میں کچھ جان لیں اس کی بہن کو تعلیمی اداروں میں آتا دیکھ کر ٹیچرز اپنا راستہ بدل لیتے تھے اس کا جب دل کرتا جس ٹائم پر سکول جاتی اس وقت کلاس شروع ہوتی تھی یہ کم جونگ کی پرسنل سیکٹری اور پارٹی کی بھی سیکٹری ہے کم جونگ تمام فیصلوں میں اس سے مشاورت ضرور کرتا ہے دوستو پھر کیا خیال ہے شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس کی شرائط بھی سن لیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو پہلی شرط لڑکے کی ہائٹ پانچ فٹ دس انچ ہونی چاہیے اس کے پاس کم لنگ یونیورسٹی کی ڈگری ہونا لازمی ہے آرمی افیسر سکس پیک اور اس کا کسی بھی لڑکی کے ساتھ دوستانہ نہ ہو دیکھتے ہیں کم جونگ کا بہنائی کون بنتا ہے اس ملک میں ایک عجیب و غریب قانون مجود ہے اس قانون کو تھری جنریشن رول یعنی تین نسلوں کا قانون کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے ایک شخص نے قانون کو توڑا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ دادا اور اس کے بچوں کو بھی سزا دی جائے گی کچھ لوگوں کے مطابق یہ قانون اب ختم کر دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے صدر اور لیڈر کے بارے میں اس کی تصاویر اور سٹیچو ہر جگہ نظر آتے ہیں اور اگر کسی نے اس کی بے حرمتی کی تو اس کو جیل ہو سکتی ہے اس ملک کی ان تمام پابندیوں کی وجہ سے ہر سال کئی لوگ اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ انتہائی خطرناک کام ہے کیونکہ پکڑے جانے پر عبدی نین سلایا جا سکتا ہے بہت سے لوگ بھاگ کر چائنہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جنوبی کوریا لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ان لوگوں کو بھاری معافظہ بارڈی گارڈ کو دینا پڑتا ہے جہاں سے ان کو ایک ایجنٹ چائنہ لے جاتا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں ناردھ کوریا کی حکومت کے مطابق جہاں کے شہری اپنے لیڈر سے بہت پیار کرتے ہیں وہ اسی طرح خوش ہیں اس بات کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگست انیس سو پنتالیس کو امریکہ نے جپان پر حملے کیے تھے جس کے بعد جاپان کی طاقہ جپان کے مقبوضہ علاقوں سے ختم ہو گئی اور جپان کے اس ممالک کو ازادی نصیب ہو گئی تھی بلکل اسی طرح پندرہ اگست کو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کو ازادی مل گئی مگر جپان سے ازادی کے بعد ان ممالک کو جنہیں ایک ہو جانا چاہیے تھا وہ ایک نہ ہو سکے انیس سو پچاس میں کوریای جنگ کا آغاز ہوا انیس سو تریپن میں جنگ بندی عمل میں آئی تو یہ دونوں کوریای ریاستیں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی جنہیں آج دنیا دو الگ الگ ممالک کے نام سے جانتی ہیں اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ اس کی کوئی بھی امارت صحیح سلامت نہیں تھی دس لاکھ افراد لکمے اجل بنے انیس سو چھتر کے بعد جنوبی کوریا شمالی کوریا کے ساتھ ملا اس کے بعد شمالی کوریا نے اپنا بجڈ ہتھیاروں پر اور جنوبی کوریا نے اپنا سارا دھیان جدید ٹیکنالوجی کی طرف کر دیا آج جنوبی کوریا تمام ممالک سے امیر ترین ملک ہے اور جبکہ شمالی کوریا دشمن کے لیے خطرے کی گھنٹی بنا ہوا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت سا کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ کو پھر کسی نئے کنٹری کی سیر کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تینکس فار واشنگ دس ویڈیو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو